پاک زہر سیاست و در معیشہ تب تو ایسے ہو گئی نا ہر اس کی چیز دالو تو اب جب یہ خبر آ رہی ہے کہ آپ نے پہلے تو اس آگڑ سب نیٹ تڑی لگائی پہلے تو کہا میں دیکھو میں آیا ہوں اور ڈالر دیکھو اتنے تو کم ہو گی اتنا اور کرز اتنا کم ہو گیا پھر انہوں نے کہا ڈالر دو سو سے بھی نیچے آئے گا جو کہ ظاہر ہے نہیں آیا پھر وہ یہاں تک کہنے لگے بڑے غصے میں کہ آئی ایم ایف نہیں آتا تو I don't care اس زیادہ غصے میں کہا میں تو کم غصے میں کہا I don't care مجھے بھی ضرورت نہیں ہے پھر وزیر آدم پاکستان نے کہا پیسے دلو کہ ہم آئی ایم ایف کی ہر بات ماننے کو تیار ہے آج پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ روپیہ گر گیا نو فیصد چوبیس روپیہ سوال میرا یہ اب 31 تاریخ کو آئی ایم ایف آ رہا ہے ساری چیزیں سنکرنائزیشن میں نظر آ رہی ہیں اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے سیاست میں یعنی کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول اور مہنگا ہونا ہے بجلی اور مہنگی ہونی ہے تو اس سب کے ساتھ پچاس دنمت پنجاب میں الیکشن میں جائیں گے گی اس کا پس میں کہا دالو گا یہ بتا ہے جس وقت یہ سنا کہ ہم آئی ایم ایف جا رہے ہیں جب اس حکومت نے کہا ہو سب مجھے پتا تھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہوں گا کیونکہ یہ فیصلہ کر کے کوئی الیکشن میں نہیں جا سکتا وہ بھی تنا قریب ہے تو ریسنسی ایفیکٹ ہوگا نا پچاس دن پہلے آپ نے مہنگا کیا تین مہینے بعد پنجاب میں الیکشن ہے ہاں جا آپ آئی ایم ایف کے پاس جا کے اگریمنٹ کریں پٹرول چالیس اوپر مہنگا کریں گیس مہنگی کریں ستر پرسنٹ تین سو رب کے ٹیکس لگائیں الیکشن کون جیتے گا ستر پرسنٹ پہلی قسط میں الیکشن کون جیتے گا نو پلٹیکل پارٹی وہ ڈو دس جب میں نے دیکھا کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اس کا مطلب میرے لیے مشکل نہیں کہ اب الیکشن نہیں ہوں کیونکہ یہ پہلے سے گرانٹیاں کچھ مانگ رہے تھا کہ آپ یہ 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 کر دیں تو پھر ہم یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کو تیار ہیں اگر آپ یہ یہ نہیں کریں گے جس میں کوئی سیاسی فیصلے بھی کہ اگر یہ کریں گے تو ہم الیکشن میں جائیں گے امران کو نائل کرو سزا دو ٹائپ سین تو اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ورنہ پھر ہم آئی ایف کے پاس جائیں گے جب میں نے یہ دیکھا اس وقت میرا پہلی چیز میں گمائے گا جب الیکشن نہیں آپ کی یہ اگری نہیں میں تو بلکہ سے ایک اور سٹیپ دیکھ رہا ہوں آگے دیکھیں جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جس طرح حالات جائیں گے بھائی جی اکتوبر ہی الیکشن نہیں ہوں کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں ان کو ڈیٹ ری سٹرکٹرنگ کی ریکویسٹ کرنی پڑے کر دینی چاہیے تھی آج سے پانچ ماہ پہلے میں تو سمجھا تھا کہ سیل آپ کو بنیاد بنا کے کر دیں گے دیکھ ری سٹرکٹرنگ کی جب پہ جائیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر قریباً پندرہ پرسنٹ آپ کو اور سختی آئیں گی شورٹ ٹائم کے اندر خاص طور پر مجھے تو میں تو زیادہ اس پہ فکر مند نہیں ہوں فرنٹ ایئر کے اندر کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر مجھے تو اکٹوبر میں جنرل لیکشن نظر نہیں آ رہا ہے میں یہ کافی طبعہ کہہ رہا ہوں اور مجھے لگی رہا ہے کہ ایک خاص طریقے سے کیاوس کیاوس کو کیاوس میں تبدیل کیا جا رہا ہے دیکھیں کیا جا رہا ہے یا انیوائیڈبل ہے اگر اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں میں اس کا ریزن دیتا ہوں یہ اور میں جھگڑ رہے ہیں اور ہمارے میں اتنی پولریزیشن ہو گئی ہے کہ ہمارا جھگڑا آپس پر ریزولل نہیں ہو سکتا آپ کو یا حامد کو پڑھنا پڑے گا بیچ میں لیکس ہے آپ کی بات میں نہ نہیں کر سکتا یہ بھی نہ نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں لڑنے دو جھنم میں جائیں پڑھنے دو ان کو گن مارنے دو کہ انڈ میں یہ کرال کرتے میرے پاس آئیں ہم کچھ کر رہے ہم یہ اس ٹیج پر جائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے اس میں سیناریو ایڈ کر دے تو اس سیناریو میں ضروری نہیں کہ جو آج اہل اقتدار ہیں وہ اس نئے سیناریو میں بھی اہل اقتدار ہو ہو سکتا ہے دونوں اپوزیشن میں ہو ہو سکتا ہے دونوں اقتدار میں ہو ہو سکتا ہے دونوں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ میں ہی نہ کچھ مجھے جس طرح ایکنومک کرائسز جس طرح بن رہا ہے اور جتنا بڑا بن گیا ہے پانچ مارک کے اندر یہ مجھے اس طرح ریزولف ہوتے نظر نہیں آتا اور اگر آپ آج میرے سے پوچھو کہتے ہیں تو آئی وڈ تھنک کہ یہ الیکشن مجھے اس وقت اکٹوبر میں پنجاب اور کے پی کے گا ساٹھ ستر دن میں تو چھوڑی دو اکٹوبر کی بات کرو میں مجھے جنرلی وہ مجھے سمجھنے اور دیکھیں اتنی فکر کیوں ہے آج پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے لاہور میں وہ بھی جنرلس سے بات کر رہے تھے انہوں نے بھی ایک ہی بات کی کہ یار وہ دیکھیں الیکشن نہیں پوچپون ہونے چاہیے یہ ہوگا ہر کوئی الیکشن پوچپون ہونے کی آخر بات کیوں چل رہی ہے کیونکہ یہ خطرہ اچھا ہے کئی سر وہ کہتے ہیں نا خطرہ نہیں ہے خطرہ سے زیادہ کی بات ہے میری کال سوڑو اسی کتھا میں نہیں بنا کر دے لینا مرسا تبھی پوچھ رہا ہے کہ وہ خانہ میں کیا پسند کرتے مرسا آپ یہ تو بتا چکے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں لیکن آپ پہلے تو یہ بتا دیں پھر میں آپ سے حصل سوال کرتا ہوں زمنی سوال ہی بتا دیں کہ آپ کو بھی لکھتا یہی ہے ہونا کیا چاہیے وہ بتا بتا چکے وہ چھوڑ دیں لیکن ہوگا آپ کے خاند میں وہی جو یہ تو بھائی اکتوبر بھی چھوڑو الیکشن میں دیکھیں یہ ان کے ذہن میں ایک پلان یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا الیکشن ڈیلے کریں گے اس کے بعد یہ اگست کے مہینے میں یہ جو ایک نامکمل سی قومی سمبلی ہے جس کی ایک سو پچیس سیٹے خالی ہیں یہ اس قومی سمبلی میں ایک ریزولوشن لے کے آئیں گے وہ ریزولوشن یہ کہہ گی کہ ملک حالات کی نزاکت کا تقاضہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ستمبر اکتوبر میں نہیں ہو سکتا لہذا یہ الیکشن جو ہے اس کو مارچ دوزار چوبیس تک لے جائیں ٹھیک ہے اور اس اسمبلی میں آپوزیشن تو ہے ہی نہیں ہے تو وہ جو تھوڑے سے پانچ سے بندے ہیں جی ڈی اے کے وہ تھوڑا سا شور مچائیں گے مولانا عبدالعبر چترالی صاحب جماعت اسلامی کے سنگل ایم این اے وہ شور مچائیں گے ہو سکتا ہے وہ بھی نہ مچائیں اور اس کے بعد وہ ریزولوشن منظور ہو جائے گی اور یہ کہیں گے جی کہ قانون ساز ادارے نے فیصلہ کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں نا انکلوڈنگ مای سیلف میرا پھر اعتماد اس قانون ساز ادارے سے بالکل اٹھ جائے گا اور یہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سب سے میرا اعتماد اٹھ جائے گا اور اس لیے میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ایکنومک کرائسز ہے اس کو تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ایکنومک کرائسز جو ہے اس کو آپ کچھ آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا قربانی دے کے کوئی سخت فیصلے کر کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ہی اگر آئین کو توڑ دیا تو کیا پھر آرٹیکل سکس کی خلافرزی کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ پر جو آئین ساز اور قانون ساز ادارے اگر وہی سے بائیلیشن ہوگی اگر آئین بنایا ہے وہ ادارہ جس نے آئین بنایا ہے وہی ادارہ اگر آئین کی خلافرزی کرے گا تو اس سے بڑی ٹریجڈی قائد عظم کے پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے اس لیے میں تو صرف ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کلوار بند کریں اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے الیکشن کو آگے نہ لے کے جائیں ورنہ پھر آنے والے وقت میں میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ آپ کا نام اسی طرح لیں گے جس طرح کہ ہم پروید مشرف کا نام لے لیکن سیم آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں نا اگر ایک جو ادارہ ہے وہ ایک فیصلہ کرے اور پھر اس کی آئین کی تشریف بھی ایسے ہو جائے کہ وہ غیر آئینی فیصلہ نہیں ہے اور میرا خیال یہ میں غیر آئینی مائر نہیں ہوں کچھ بھی نہیں جانتا آئینی مائرین سے بات کرنے کے بعد میں خیالی مالک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بادامی صاحب مالک صاحب کا اشارہ اشارہ جسٹس منیر کی طرف ہے تو جسٹس منیر کو بھی آج تک ہم گالیاں دیتے ہیں تو جو کام یہ کرے گا کو جو بھی آدمی یہ کرے گا اس کی تشریف کرے گا جسٹس منیر کے انداز میں تو اس کو بھی آئندہ پچاس سال تک گالیاں ہی پڑھیں گی لیکن میرا اس میں سے نکتا ہے یہ کاشر صاحب سے کومنٹ کر دے گا آئینی مہینی سے بات کرنے کے بعد میں نام لیتا ہوں جسٹس شاہ غثمانی صاحب جسٹس شاہ خاور صاحب جو کی دائر پی ٹی آئی کی کیسز لڑ چکے ہیں سکس منز کی گیم ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا پروونشل کا نہیں پروونشل کا میں سن دی نہیں آتا گنجائش کیسے نکالیں گے برائیں نام بھی آئینی تشریف کرنے کے لیے لیکن ان سب سے بات کر کے بھی اندازہ ہوا کہ نیشنل کی تو بالکل تشریف بن جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ فلا فلا آٹیکل میں لکھا ہے وہ ایک بڑا ڈیموکریسی کی سپیرٹ متاثر ہو رہی ہوگی اس میں لیکن کاغذ پر وہ عمل آئینی ثابت ہو جاتا ہے یہ شاہ غثمانی صاحب اور شاہ خاور صاحب بہر بہت ساروں سے بات کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں جمہوریت کی سپیرٹ متاثر نہیں ہوتی جمہوریت کی بات لگ جاتی ہے دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھیں کچھ عمل ہوتے حلال ہیں لیکن ہوتے نا پسندید ہیں یہ ان عوامل میں سے ایک ہے کہ آپ یہ آئینی طور پر جائز ہے جائز ہے نہیں پروونچر بارا تو آئینی طور پر بھی سن میں نہیں آیا حضور یہی رولنگ تھی نا کہ سپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آئین کا بکی طور پر کلیرلی سٹیٹڈ تھا اس کے اندر آپ آئین کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے اس کا ایک سپیرٹ ہے یہ نہیں ہے کہ کیونکہ مجھے الیکشن میں جانا سوٹ نہیں کرتا تو اس وقت سے الیکشن ملتوی کرا دوں گا اس لیے کرا دوں گا کہ میں وہ ہوں جو یہ کر سکتا ہوں یہ یاد اجنا ہی کیونکہ میں وہ ہوں جو میں یہ کر سکتا ہوں مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کیا دیکھیں حالات اگر اس قسم کے ہوں گے نا وزیمت آمی صاحب آپ کو بھی نظر آئے گا ان کو بھی نظر آئے گا مجھے بھی نظر آئے گا کہ حالات وہ ہیں جس میں یار یہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ کو حالات یہاں ایک انٹرسٹن سیچوشن ہے یہاں نظر ابھی ہمیں آ رہا ہے ابھی حالات نہیں ہیں لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے پھر حالات بن جائیں گے کیوں کہیں گے دیکھو یار یہ حالات بنا دی جائیں یا ایم ایف کا پرچا یہ اتنا یہ اتنا نظر تو بھی آ رہا ہے صرف حالات کے انتظار ہے کہ کب حالات بنائی جاتے ہیں